ملو فرنڈز ویڈیو آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے قاسم علی شاہ صاحب کے ایک میں نے ویڈیو کے تھم نل دیکھا جس کے پر انہوں نے لکھا تھا کہ میں نے بھی ایک ارتل غازی دیکھا ہے تو میں نے ایک بہت ہی جستجو میں آ چکی تھی میرے میں کہ یہ اس میں ایسا کیا ہے تو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا چیز دیکھی ہے جو انہوں نے ارتل غازی کے ساتھ اس کو تشبیح دے رہے ہیں تو چلتے ہیں ہم ویڈیو کی طرف ہسی اور نوے کی دہائی میں ہم کئی ڈراماز دیکھتے رہے ان ڈراماز میں ایک باروف ڈراما وارس تھا اس کے ساتھ دھوان ڈراما تھا ایلفا بریو چارلی تھا من چلے کا سودا تھا اندھیرہ اجالہ تھا جانگلوس تھا اور ایک بڑا شاندہ ڈراما اینکوالا جن بھی تھا ہم نے بھی اینکوالا جن دیکھا ہوا ہے میں بات کروں ایٹیز نائنٹیز کا ہمارے بچپن کا زمانہ تھا اور وہ تمام کے تمام میرے دوست جن کی عمر اس وقت کو چالیس کے قریب ہے انہوں نے یہ ڈراماز کو دیکھا ہوگا ہم سب کے سب جن کی عمر چالیس کے قریب ہے اور چالیس کے لگ بگ ہے ہم انکار نہیں کر سکتے کہ ہمارے لا شعور میں ہمارے مائنڈ میں ہمارے دماغ میں کہیں نہ کہیں ان ڈراموں کے نقش موجود ہیں ہم کہیں نہ کہیں ان ڈراموں کو ریکال کرتے ہیں اور ہمارے بچپن کی کئی یادیں ایمیجنیشن ان ڈراموں کی کہانیوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں یہ نسل جنہوں نے یہ ڈرامے دیکھے یہ آج کی نسل سے تھوڑی سی مختلف آپ کو محسوس ہوگی آج میں جس موضوع پر بات کرنے والا ہوں چند دن پہلے میں نے دیکھا کہ بچے میرے وہ ٹی وی کا ایک ڈراما اس کو دیکھنے انہوں نے شروع کر دی ہے تذکرہ اس ڈرامے کا میں ایک عرصے سے سن رہا تھا میرے دوست احباب کہیں میرے استاد انہوں نے مجھے ریکمنٹ کیا کہ ارتقل غازی یہ لازمی آپ دیکھئے لیکن جب رمضان شروع ہوا پی ٹی پی نے ارتقل غازی کی ڈبنگ کی اور اس کو چلانا شروع کیا نشر کیا میرے بچے اس ڈرامے کو دیکھنے لیکھ پڑے میرا خالہ اگر وہ ایک سمجھانے کے لیے کہوں تو ایک گلتی میں نے کی کہ ایک دن ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک قسط دیکھ لی پس اس گلتی کے بعد کیا ہوا کہ میں نے پھر روز ارتقل غازی کو دیکھنے شروع کر دیا ہم کئی دفعہ روپیٹ اس کو دیکھ لیتے ہیں اور یوٹیوب پہ جا کے بھی دیکھتے ہیں میرے کئی دوست اس سے پہلے نیٹ فکس بھی اس کو دیکھتے رہتے تھے یہ سب کی سب داستان آپ کو سنانے کا مقصد کیا ہے کہ کچھ ایسا ضرور اس ڈرامے میں ہے کہ اسے دیکھنے کے بعد آپ اسے بچ نہیں سکتے حالانکہ آپ دیکھئے کہ اس ڈرامے میں جو کردار ہیں ان کے لباس ان کا انداز وہ بڑا کلاسیکل دکھایا گیا اسے سات سو سال پہلے جو مسلمانوں کا عروج تھا اس وقت کو دکھایا گیا اور ایک بڑا شاندار کریکٹر اس کو ارتقل غازی کہتے ہیں کمال یہ ہے اس کریکٹر کا کہ یہ کریکٹر اپنے ڈائلوگز اپنے جملے سیچویشنز ویلیوز ایتھکس کی وجہ سے انتہائی اس وقت مشہد کو معروف ہوتا جا رہا ہے یورپ میڈلیسٹ افریقہ یورپ تمام کے تمام ممالک میں تقریباً کوئی ساٹھ کے قریب ایسے ممالک ہیں اس کے ملینز میں بیوڈ ہیں اور یہ دیکھنے والوں کو اپنے سہر میں گرفتار کر لیتا ہے اچھا کمال کی بات یہ ہوئی کہ ہمارے جو پرامینسٹر امران فان صاحب انہوں نے بھی کہیں ریکمنٹ کیا کہ پوری کون کو اس ڈرامے کو دیکھنا چاہیے آپ کو یہ بھی حیران گن بات بتا دوں کہ یورپ میں اس ڈرامے پہ کرٹیسزم ہونا شروع ہو گیا مصر میں اس کے خلاف فتوے مل گئے انڈیا نے اس کو بین کر دیا ایون عرب ممالک نے بھی اس پہ شدید کرٹیسزم اس کے باوجود یہ دیکھا جاتا رہا اس ڈرامے کی خاص بات یہ ہے کہ یہ حقیقی کردار حقیقی کہانی اور ایک عروج کی داستان جو مسلمانوں کی عروج کی داستان ہے اس کو کہیں یہ رکم کرتا ہے ہماری نئی نسل جو بیٹ مین سپائیڈر مین ایکس مین سپر مین اس طرح کے کریکٹرز جو فرضی کردار ہیں ان سے بڑی متاثر ہو چکی تھی وہاں پر ایک اصل کردار ارتگل غازی اس کو دیکھنے کا سب کو موقع میں لگ مجھے اس ڈرامے کی سب سے خاص بات یہ لگی کہ مردداری میں عورت مکمل لباس میں کتنی جاذبیں نظر لگتی نوجوان نسل جب بھی کسی کو فالو کرنا شروع کرتی ہے تو وہ اس کی تصویروں کو اپنی ڈیپیوں پر لگانا شروع کر دیتی ہے ارتگل غازی کی تصویروں کو نوجوان نسل نے اپنی ڈیپیوں پر لگانا شروع کر دیا یہ ڈراما بتاتا ہے کہ ایک قبیلے کائی قبیلے کے چند افراد جن کے پاس ایمان تھا جذبہ تھا اللہ پر پورا بھروسہ تھا وہ کیسے پوری دنیا پر چھا جاتے ہیں اور حکومت کرنے لگ پڑتے ہیں سب سے کمال بات بتاؤں اس ڈرامے کے جو جملے ڈائلوگز ہیں وہ سنہری حروف سے لکھنے چاہیے میں ان کو کٹیشن سمجھتا ہوں اور ان کٹیشن کو لوگ فیس بک پر پوسٹ بھی کرنے لگ پڑے میں چاہوں گا کہ اس ڈرامے کے کچھ ڈائلوگز جملوں کو میں آپ کو سناؤں اگر تم نے اپنے دشمن کو اپنا وطن ہی نہیں بلکہ ایک پتھر کا ٹکڑا بھی رکھنے دیا تو مسائب ہم پر آ پڑیں گے جس کا کوئی خواب نہیں اس کا کوئی مستقبل نہیں ہمارے دشمن کی طاقت ہماری بہادری کی علامت ہے اگر ہم گر جاتے ہیں تو پوری اسلامی دنیا گر جاتی ہے جب تک ہم اپنے عقیدے روایات سے مضبوطی سے وبستہ ہوں گے ہمارے سر نہیں جھکیں گے اور اسلامی پرچم نہیں گرے گا جب تک ہم اللہ کے رستے پر چلیں گے کوئی بھی ہمیں گٹنوں کے بل نہیں گرا سکتا اگر آپ کا دل خالص اور پاکیزہ ہے ظلفکار سے اچھی نہ کوئی تلوار ہے نہ علی سے بڑا کوئی بہادر زمین پر اصل ہیرو وہ ہوتا ہے نیچے گردے ہی وہ دو طاقتیں ہیں ابھی تک کوئی ایسی تلوار ایجاد نہیں ہوں جو اکل کو پراسکے مجھے موت کا ڈر نہیں لیکن وہ آخری سانس میرے لئے حرام ہو جس سے پہلے میں ہتھیار ڈال دو ہمارے اسلاف کی داستانے بچوں کو سنانے کے لئے نہیں بلکہ مردوں کو جگانے کے لئے سنائی جاتی جہاں انسان جاتا ہے وہاں اس کا رزق پہلے سے پہلے چکا ہوتا ہے ہمیں خیانت اور دوخہ بازی سے کامیابی حاصل کرنے کی بجائے موت کو ترجیح دینی چاہیے حق کی راہ پر چلنے مارے کو میرا رب کبھی تنہا نہیں چھوڑے جد و جہد ہماری ہے اگر فتح اللہ لگے ہم یا تو غازی بنیں گے یا شہیر اگر ہماری تلواروں کی جنکاریں ہزاروں سالوں تک سنائی دیں گے مایوسی ہمارے لئے حرام ہے ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونے کا حکم دیا گیا اگر ہم نے آج در کے مارے بزدلی کی چوڑییں پہلنی تو ہماری نسلیں ظالموں سے کامپنگ تمام جہان بھی اگر ظالم ہو جائے تب بھی ہم ظلم سے ڈڑنے والے نہیں اس گھوڑے پہ کبھی سوار ہونے کی کوشش نہ کرو تلوار اسی کے ہاتھ میں سجتی ہے جسے چلانی آتی ہو میں غدار کو معاف نہیں کروں گا چاہے وہ میرا بھائی ہو میں مظلوموں کی حفاظت کروں گا چاہے وہ میرے دشمن ہی ہو ہمارے دلوں میں کیا ہے ہم اپنے الفاظ اپنی موت سے ظاہر کریں گے حق کے راستے میں اگر ساری کائنات بھی تمہارے خلاف ہو تو بھی یہ یقین رکھو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے سب سے کمال کی بات مجھے اس رامے کی یہ لگی کہ جب بھی اس رامے میں یہ سینہ آتا ہے کہ کوئی کریکٹر سرکارِ دولان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی لیتا ہے تو باقی سب جو قبیلے کے لوگ ہوتے ہیں افراد ہیں وہ اپنے سینوں پہ ہاتھ رکھ کے سر کو جھوا کے عدب کا اظہار کرتے ہیں اس رامے میں اطاعتِ الٰہی محبتِ رسول اسلامی تفاخر ملی غیرت دینی حمیت فلائع انسانی یہ کوت کوت کے بری یہ ڈراما یہ بھی بتاتا ہے کہ سازش چلاکی اور منافقوں سے کیسے ڈلی کرنا میری یہ گزارش ہے لاک ڈاؤن کے ڈیز ہیں چھکی ہیں آپ بچوں کے ساتھ بڑا وقت گزارے ہیں آپ اس ڈرامے کو فیملی کے ساتھ بیٹھ کے ضرور دیکھئے یہ بچوں کی تربیت کے لیے اور بالخصوص پوری قوم کی غیرت کو جگانے کے لیے حمد کو بڑھانے کے لیے اور یہ یقین دلانے کے لیے کہ آپ جتنی مرضی کم تعداد میں ہیں اگر آپ کے پاس ایمان ہے آپ کے پاس غیرت ہے آپ کے پاس یقین ہے آپ کا اللہ پہ بھروسہ ہے آپ کو کامیابی سے کوئی نہیں رکھ سکتا اگر ایٹیز اور نائنٹیز کی دہائی کے ڈراموں کے ڈیالوگز آج ہم سب کو یاد ہیں تو یہ نہیں ہو سکے گا کہ آج ارتقل دیکھنے والی قوم اس کے ڈیالوگز کو یاد نہ رکھے اور یہ ڈیالوگز اس کے بلٹ میں پریشان ملک کیونکہ ایک بات یاد رکھے گا قوم میں کامیاب ہوتی ہیں نظریہ سے قوم میں کامیاب ہوتی ہیں کسی فلس پہ سے قوم میں کامیاب ہوتی ہیں اعتماد سے اوکے فرینڈز ویڈیو تو ہو گئے اند تو مجھے تو لگتا ہے کہ اس اپیسوڈ کو اس سیریز کو تو مجھے بھی اب دیکھنا پڑے گا جس طرح سے انہوں نے بیان کیا تو مجھے تو لگتا ہے کہ اس سیریز میں کچھ نہ کچھ تو ایسا ہے کیونکہ میں ان کا بہت بڑا خود فین ہوں ان کے چینل کو بھی سپورٹ کریں ان کی اوریجنل ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور واقعی مجھے لگتا ہے کہ مجھے اب یہ سیزن دیکھنا پڑے گا تو چلتے ہیں ہم نے اپنی نیکس ویڈیو کے لیے تھانکیو فور واشنگ اللہ حافظ